اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے ولکم بیک ٹو میرے چینل ڈاکٹر سیریش نیم آج میں آپ کے لئے لائی ہوں ایک بہت ہی امیزنگ ریمیڈی آپ کے بالوں سے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلمز ہیں اس ریمیڈی سے وہ سارے سالف ہونے والے ہیں تو اس لئے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے مل جائیں چلیں جی اب ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں آئل کی کے ہم نے اس کو بنانا کیسے ہے اور اس آئل کو بنانے کے لئے ہمیں کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آئل استعمال کیم چیزوں کے لئے ہوتا ہے بھئی یہ آئل ہمارے بالوں کے لئے بہت بینیفٹ ہے میں یہ بنانے لگی ہوں اور میں نے یہ خود بھی استعمال کرنا ہے اور میں آپ کو بھی ریکمین کروں گی کہ آپ لازمی اس آئل کو استعمال کریں اور مجھے آپ نے بتانا ہے کہ کیسے ایفیکٹ آئے اس آئل کا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو آج کل سردیاں ہیں گرم پانی سے بالد ہوتے ہیں اور ان کے بال بہت رف اور ڈرائے ہو جاتے ہیں یہ اس چیز کا سلوشن ہے آپ کے جو ڈرائے اور رف بال ہیں وہ آپ کے سمود ہو جائیں گے شائن آ جائے گی آپ کے بالوں میں پھر دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جن کو بالوں کے جھڑنے کا بہت زیادہ یعنی کہ ایشو ہوتا ہے ان کا ہیر فال بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ ہیر فال کو بھی کم کرے گا اور پھر کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ ہی ہمارے بال بہت کم ہیں یعنی کہ نئے بال نہیں ان کے آتے تو یہ اس چیز کا بھی سلوشن ہے آپ کے نئے بال بھی اگنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ اس آئل کو ریگولر یوز کریں گے چلیں جی اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس آئل میں ہم نے کون کون سی چیزوں کو استعمال کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ایک درمیانے سا اس کا کٹا ہوا پیاس اور ایک کپ میں نے لیا ہے سرسوں کا تیل اور تیسے نمبر پہ جو چیز اس میں استعمال ہوگی وہ ہوگی میتھی دانا اچھا آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میں نے میتھی دانا یوز کیا ہے حالانکہ اس طرح کے وہ میتھرے بھی ہوتے ہیں وہ جن کو اکثر لوگ میتھی دانا بھولتے ہیں میتھی دانا وہ نہیں ہوتا میتھی دانا یہ ہوتا ہے جو زیادہ بھریق والا ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑے سے دکھا دیتی ہوں ہاتھ پہ رکھ کے یہ دکھیں یہ میتھی دانا ہوتا ہے آپ نے اس میں یہ یوز کرنا ہے اور میتھرے نہیں استعمال کرنے اس کا زیادہ اچھا ایفیکٹ ہوگا اگر آپ میتھرے استعمال کر لیں گے پھر تو وہ ریسپی کا جو مقصد ہے یا جو اس کا ایفیکٹ آنا ہے پھر وہ تو سمجھیں ختم ہو گیا تو اس لیے یہ انگریڈینٹس نوٹ کر لیں آپ کے یہ تین ہی یوز ہونے ہیں بہت سمپل ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو بنانا کیسے ہے چلیں جی میں نے پین رکھ دیا ہے چولے کے اوپر اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ ایک کپ آئل یہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا سارف دہان سے ڈالیے گا بس اب اپنے اس کو اچھی طرح گرم کر لینا ہے جب یہ پی یعنی کہ اتنا گرم ہو جائے گا آپ نے تھوڑا سا اس میں پیاز ڈال کے چیک کر لینا ہے آپ نے دیکھ لینا ہے جتنا یعنی کہ جس میں پیاز ہمارا جو ہے وہ کڑکڑ آنے لگ جائے ٹھیک ہے اتنا آپ نے اس کو گرم کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کے اندر پیاز ڈال دینا ہے چلنے جی اب آئل جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر یہ پیاز ہم نے ڈال دینا ہے ایک ہاتھ میں کامرا پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ سے میں ڈال دینا ہے تو آپ اختیار سے ڈال لیے اور ہاتھ میں تلا لیے جائے گا اب ہم نے اس کو اتنی دیر کے لیے کامرا پکڑا کیا ہے چیز کیا ہے اکیو ڈال دینا ہے ایک چیز کیا ہے یہ براؤن ہو جائے بلکل براؤن نہیں بلکے ایسے براؤن رسول کیا ہے ایسے براؤن نوزی کیا ہے ایسے براؤن نوزی کیا ہے کیا جائے ہیں بلکل اس کو تحضر کیا ہے جائے ہیں اگر talking بیچ میں وقتے وقتے سے نا آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے میرے نے ایک چلی یہاں پہ کچن میں اتنی اچھی لائٹ نہیں ہے اس لئے مجھے فلیش لائٹ یوز کرنی پڑ رہی ہے اس لئے وہ بار بار ایسے ویڈیو میں آ رہی ہوگی کہ ایسے لائٹ چل رہی ہے اس لئے میں رات کے ٹائم ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہیں آپ کو پتا ہے آج کل جو گیس کے حالات ہیں ایسے بلکل شیڈیو لی بنا گیا ہویا ہے بھائی صبح دو گھنٹے دینی ہے دوپہت میں دو گھنٹے دینی ہے اور شام میں دو گھنٹے دینی ہے ایسے بلکل شیڈیو سیٹ ہو گیا ہویا ہے کہ بندے کا ٹائم ہی نہیں لگتا تو میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کے لئے یہ ویڈیو لازمی ریکارڈ کروں گی تو میں ویٹ کر رہی تھی کہ کس ٹائم گیس آئے گی اور کس ٹائم میں جو ہے وہ آپ سب کے لئے یہ ویڈیو ریکارڈ کروں گی اس سائٹ پہ ہمارا جی پیاس راؤن ہو رہا اور اس سائٹ پہ میں نے اپنے لئے دودھ رکھ دیا ہے کیونکہ سردیاں ہیں تو پھر کافی تو مست ہے نا اور پھر جس دن محسن تھوڑا زیادہ خندہ ہو جائے تو اس دن تو کافی پینے کا آپ کو بتا ہے لازمی دل کرتا ہے بندے کا تو میں نے کہا چلیں اپنے ویورز کے ساتھ تھوڑی بہت گپ شب بھی ہو جائے آج تو کہتے ہیں آپ ہی آپ تو کوئی بات ہی نہیں کرتی ہیں آپ بس ایسے میڈیسن کا بتا کے تو غائب ہو جاتی ہیں تو میں نے سوچا آج اپنے ویورز کے ساتھ بہت باتیں بھی ہو جائے اور ایک اچھی سی ان کے ساتھ ریمیڈی بھی شیئر کر دیں جو کہ میں خود بھی استعمال کرتی ہوں تو میں نے سوچا میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اب اس کا جو ہے وہ کلر براؤن ہو گیا وہ کافی کا پیکٹل بھی پکڑا اور سانت ہی میرا دور بھی اُبل رہا ہے کافی کے لیے اور پیاس بھی ہمارا ہو گیا ہے تقریباً آل موسٹ ریڈی ہے اب اس سٹیج پہ آکے نا دیکھ لیں کہ پیاس کا کلر کیسا آیا ہے اس سٹیج پہ آکے جو ہے وہ آپ نے میتھی دانا بھی ڈال دینا اور میتھی دانا آپ نے بیان سے ڈالنا ہے اپنا بچاو کے بس اس کو براؤن کر لیں نا تھوڑا سا اور بس جیسے ہی یہ تھوڑا سا میتھی دانا بھی یہ سوائل میں ہو جائے بس تین چار سیکنڈ چار یا پانچ بس اس سے زیادہ نہیں آپ نے کرنا ٹھیک ہے بس یہ آل موسٹ ہو گیا اس کو ایک دفعہ ہم ہلا لیتے ہیں یہ دیکھیں چلا یہ ایک دفعہ ہم نے ہلا لیا اس کو اب بس اتار لینا آپ نے یہ دیکھیں اب اس میں سے دھوا نہیں کل رہا ہے ہم نے اپنے آئل کو بس ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے کم ایسے کم ایک گھنٹا تو رکھیں نا ہاتھ میں لگے گا بہت گرم ہوگا اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پھر آپ نے کوئی ایسے ساف بوٹل لے کے اور چھانی کی مدد سے یہاں کو پونی چائے والی پونی لے لیں بے شاید اس کے ساتھ چھان کے تو اس بوٹل میں آپ نے ڈال کے رکھ لینا ہے اس کو ٹھیک ہے اور ادھر جی ہم اپنی کافی بھی تیار کر لیتے ہیں آم میرا بلکل مون نہیں تھا کہ میں دوسری کافی بناوں اور پھر اس میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے اس میں کافی ڈالو چاہی نہیں ڈالو اور پھر یہ کرو وہ کرو بس آر میرا دل تھا کہ میں سمپل کافی پی لوں یہ لے جی یہ ہو گئی ہماری کافی تیار سردیوں کا بہترین توفہ ساڑے دیس پنجاب دا کافی اڈی ہو گئی ہماری چلیں اب پائل تھنڈا ہو گیا تو اب میں اس کو کپ میں پھونے لگی ہوں پونی کی مدد سے آپ بھی ایسی پھون لیں کیونکہ اگر ڈریکٹ بوٹل میں ڈالیں گے تو پھر تو وہ کر جائے گا باہر تو اس لئے آپ نے اس کو اس طرح اچھے سے نا سٹرین کر لینا ہے یعنی کہ پھون لینا ہے دوسری انہوں جنگی طرح اینڈ تک پھون لینا اچھی طرح چلیں جی اب میں نے اس کو کپ میں ڈال لیا ہے تو اب اس کے اندر میں نے ایک چیز آپ کو نہیں بتائی تھی کہ ہم نے اس کے اندر یہ اولیو آئل بھی ڈال لیا ہے ٹھیک ہے آپ کو اسا بھی لے سکتے ہیں میرے پاس یہ تھا ہمارا سعودی عرب سے آیا تھا تو میں یہ تقریباً دو چمچ ڈالوں گی اور اس کا میں بتاتی ہوں کہ اس کو ہم نے گرم میں یعنی کہ کیوں نہیں ڈالنا تھا جب ہم آلیو آئل کو گرم یعنی کرتے ہیں نا یا پھر ہم اس کو گرم چیز میں ڈال لیتے ہیں تو پھر اس کے جو یعنی کہ فائدے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یہ کیونکہ آئل ہے تو اس میں سے جو بھی یعنی کہ چیزیں ہمارے لیے بینیفیشل ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں تو اس لئے آپ نے تھوڑا آئل کو تھنڈا کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو ہے نا یہ دو چمچ زیتون کا تیل ڈال دینا ٹھیک ہے اس کے بعد اب یہ تیل ڈال لی ہے جنے اب میں نے اس کو ایک بوٹل میں ڈال لینا ہے اور بوٹل میں ڈال کے آپ نے رکھ لینا ہے آپ کے پاس یہ اوپر یہ جو میں نے لگایا ہے اس کو پننے کے لیے یہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر آپ اختیار سے اس کو آرام سے بوٹل میں ڈال لیجئے گا اور بس جی یہ ہمارا تیل ہو گیا بلکل تیار اس کو پھر آپ نے ٹائٹ بوٹل میں ہی آپ نے ڈال لینا ہے اب اس کو ہم نے بند کر کے رکھ لینا ہے اور اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے اور کتنی دفعہ کرنا ہے ہفتے میں کتنی دفعہ ہم اس کو لگا سکتے ہیں اور کیسے یوز کرنا ہے یہ سارا اب میں آپ کو بتاتی ہوں چلیں جی اب میں بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بسیکلی ہم جو آئل ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہماری بالوں کی جتنی بھی پرابلمز ہیں یہ ان کا سلوشن ہے اور سلوشن آپ کو بتا ہے تب بھی کام کرتا ہے اگر آپ اس کو ریگلر یوز کریں گے ریگلر یوز کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہونا ہے اگر آپ نے صرف ایک دن لگانا ہے یا اس کے بعد چھوڑ دینا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا آپ کو آپ نے اس کو ویک میں کم از کم دو سے تین مرتبہ لازمی یوز کریں کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ بال ہم ڈیلی نہیں واش کر سکتے تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہم یہ یوز کر سکتے ہیں اور ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہی ہمیں بال دھونے چاہیے ڈیلی بال دھونے سے بھی آپ کے بال جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو لگانا ہے نہانے سے تقریباً دو یا تین گھنٹے پہلے لگا لیں آپ اور اس کے بعد آپ نہا لیں لازمی بھی نہیں ہے نا کافی ٹنڈی ہوگی تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے تو چلیں اب آپ کے ساتھ میں نے آج اس کی کمپلیٹ جو ریسپی تھی اوائل کی وہ بھی شیئر کر دی ہے کیسے بنانا ہے کیا کیا چیزیں ڈلنی ہیں کیسے استعمال کرنا ہے اور آئی ہوب کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ لازمی چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی بہت سی امیزنگ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک میں پہنچاتی رہوں چلیں جی نیکس ویڈیو تک آپ اپنا خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی